محمد و علی محمد محمد و علی محمد جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو انہیں پا کر سالے بننے کی تفریق عطا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفاہ کاملو آج نصیب فرمائے بلخصوص سید علی نقی نقی بیمار ہیں مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے مرہومین آگے بانے آنے مجلس کے اور وہ جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا جہور کی دادی اما کے بارے میں کہا گیا ہے جتنے مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا صاحب کی کمر و المحشر کی منازل آسان فرمائے شفاہ محمد و علی محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقام اطاع اللہ خود دعاوں کی ایک دعا وارش سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے عام مولا کے نوک مچاکروں میں شمار ہوں امام کی قروت نصیب و دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو و قائد حقہ کے ساتھ اللہم اکننے والئیک الحجت ابن الحسن صلواتکا لئے والا بائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ ان من ساتھ لیلے والنہار ولیم و حافظم و قائدم مناصرم و دلیلم و عائنا حتیات اس کے نحور زکتہ و انو تمت اہو فیہا طویلہ اللہم اصول اللہ محمد و علی محمد و اچیل فرجہ و ساہل مخرجہ و علکہ دوہ من جنن والنس من الولین والآخرین یا قاشف الكربین وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمہار دعا عوض اللہ من شیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الول بلا اول ان کانا قبله والآخر بلا آخرین یقونا بعده آسورة ان رویتہی افسار الناظرین واجزتن ناتہی اوہام الواصفین وصل اللہ والآشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجینہ بالکاؤس میں محمد وعالی طیبین طاہرین الماصلین الشرفاء اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تدیرہ اللہ والآشرف الانبیاء والآشرف الانبیاء والدین اللہ والآشرف الانبیاء والدین اللہ والآشرف الانبیاء والدین پھر بھی ایک ملنتر سالو آدھکو اللہ والآشرف الانبیاء والدین تشریف رکھیں بھی سلواتم نے حال محمد کی راتے گا سورہ بکرہ سے ایک معروف آیت کی تلاوک شرف حاصل کیا ہے خدا بندی علم اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ جب اس نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے لئے گھر بناؤ ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا یہاں مجھے قبلہ حافظ الفقار علی شاہ صاحب مرمون کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب خدا بندی علم نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم میرے لئے گھر بناؤ اور جگہ معین کی کہ اس جگہ پر گھر بنانا ہے تو حضرت ابراہیم وہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے اور بہت دیر سوچ لے جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے آکے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے آپ یہاں بکھڑے ہو کے کیا سوچ رہے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ کائنات کے خالق کا گھر بنانا ہے کائنات کے مالک کا گھر بنانا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اس کا گھر بنانا ہے سوچ رہا ہوں کتنا بڑا گھر بنانا ہے کائنات کے خالق کا گھر ہے کائنات کے مالک کا گھر ہے میں سوچ رہا ہوں کتنا بڑا گھر بنانا ہے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا گھر ہوتا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کا خالق ہے تمام بڑوں میں سب سے بڑا ہے اس کا گھر بنانا ہے تو کتنا بڑا گھر بنایا جائے اب جیبیل بھی اپنی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے وہ فوراں گئے اور جھٹ سے واپس آئے اور کہا خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا بناو کہ اگر کوئی مستور دین رہنا چاہیے بس اتنا بناو کہ اگر کوئی مستور اس کے اندر آکے تین دن قیام کرنا چاہے تو وہ آرام سے وہاں پہ قیام کر سکے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنا دیا جب اللہ کا گھر بنا دیا تو اب خدا بند عالم نے اس منظر کو قرآن مجید میں پیش کیا سورہ مبارعہ بکرا میں ارشاد رب العزت ہوا وَإِذْ جَرْفَوْ عِبْرَحِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ جب ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر دیا وَإِذْ جَرْفَوْ عِبْرَحِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِلِ جب ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر دیا ربنا تقبل منا اِنَّا قَانْ تَسَّمِيُ الْعَلِيمِ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو ہماری اس صحیح کو ہماری اس کوشش کو ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انکا انتا سمیع العلیم بے شک تو سننے والا بھی ہے تو جاننے والا بھی حالا کہ یہاں پہ اب میں اگر یہاں اس تفصیل میں جاؤں تو پھر پوری مجلس اس میں گزر جائے گی میں نے بات اس سے اگلے حصے پہ کرنی ہے اس آیت کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم و اسماعیل نے کہا اِذْ يَرْفَوْ اِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَا اسماعیل جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی دیوانوں کو بلند کر دیا رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَسْمِعُ الْعَلِيمِ جب کسی بات کے کہنے کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کہا عربی میں جب ہوتا ہے تو کالا کا لفظ آتا ہے دو ہو جائیں تو یا قولان کا لفظ آجاتا ہے یا قائلینہ کا لفظ آجاتا ہے ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے بس لکھا ہوا ہے رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَسْمِعُ الْعَلِيمِ اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم و اسماعیل کی زبان پر نہیں آیا ان کی جو دل کی نیت تھی اللہ نے اسے قرآن بنایا رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَسْمِعُ الْعَلِيمِ میرے اللہ ہماری طرف سے صحیح کو قبول فرمانا بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اچھا ہم نے تمہاری صحیح کو قبول کر لیا اب یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے چاہتے کیا ہو ہم نے گھر بنایا تم نے گھر بنایا ہم نے تمہاری صحیح کو قبول کیا اب اس کے بدلے چاہتے کیا ہو رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَائِنَا لَكْ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے توجہ فرمائیے کہ میں کچھ خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے آہستہ آہستہ اپنی مفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ بات ہر ایک ذہن میں محفوظ ہوتی چلی جائے رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَائِنَا لَكْ یہ مسلمین تصنیعہ کا سیغہ ہے مسلم ایک مسلمین دو مسلمین زیادہ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَائِنَا لَكْ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے ہم دونوں کو مسلمان بنا دے وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَ الْمُسْلِمَةً لَكْ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ کو قرار دے رَبَّنَا وَبَأَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک کو رسول بنانا ان میں سے ایک کو رسول بنانا اب یہاں پہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارے اسلام کے ذکر ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ گوھر کیجئے یہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں مسلمان بنا جو نبی بھی ہے جو رسول بھی ہے جو صاحب شریعت بھی ہے جو غلل عظم بھی ہے جو اللہ کا دوست بھی ہے جو نبیوں میں سے اکیلا امام بھی ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں دونوں کو مسلمان بنا اس کا مطلب یہاں جس مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی ابراہیم سے روکر والا مسلمان ہے یہاں جس مسلمان کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمان ابراہیم سے آگے کا مسلمان ہے ابراہیم سے بڑی منزل ہے کہ ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس منزل میں داخل کر دیا جائے ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے اور وہ جو لوگ ہیں نا وہ لوگ ہوں بھی میری ذریعت میں وہ بلند ہیں ان میں شامل ہونا چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ وہ میری زوریت میں ہوں وہ میری زوریت میں ہوں یہیں پہ تو کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ہی جگہ پہ زوریت کے لیے دعا مانگی ہے یا جب امامت ملی تو کہا اسے میری زوریت میں رکھنا جب امامت ملی تو پھر کہا کہ اسے میری زوریت میں رکھنا وَعِذِبْتِ اللَّا عِبْرَحِيمَ عَرَبَّهُ اسی سورہ بکرہ میں یہ ساری ایک سو بیس سے لے کر آگے کہ یہ ساری آیتیں ہیں وَعِذِبْتِ اللَّا عِبْرَحِيمَ عَرَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم کے رب نے ان کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا فَاَتَمَّهُنَّ انہوں نے سو فیصد نمبر حاصل کیے قَالَا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا تو آوازِ قدرت آئی کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں اب جب امام بنانے جا رہے ہیں جب رسالت ملی تھی دعا نہیں کی جب نبوت ملی تھی دعا نہیں کی جب خلت ملی تھی دعا نہیں کی کسی جگہ پہ دعا نہیں کی کہ یہ میری ذریعیت میں رکھنا لیکن امامت کو یہ ایسا عہدہ تھا کہ ملنے کی دیر تھی فوراں کہا وَقَالَمِن ذُّرِيَّتِ اے میرے اللہ اس کو میری ذریعیت میں قرار دینا اس کو میری ذریعیت میں قرار دینا آوازِ قدرتائی ہم نے تمہاری دعا کو قبول تو کر لیا ہے لیکن لا جنال و عہدِ ظالمین یہ عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا یہ امامت کا عہدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا یہاں وہاں امامت کے لیے دعا کی یا آج بھر بنانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو مسلم قرار دے اور ہماری ذریعت میں سے ایک امتِ مسلمہ قرار دے اور اس امت میں سے ایک کو رسول بنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے جو ان کے نفوس کا تذکیہ کرے جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اس مسلمان کو تلاش کرنا ہے کہ اس مسلمان کا میار کیا ہے جس جیسا ابراہیم بننا چاہتا ہے وہ مسلمان کون ہے وہ امت کون ہے ہم تو اپنے آپ کو امت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ امت کون سی ہے جس امت کو ابراہیم چاہتے ہیں کہ میری ذریعت میں آئے ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ وہ میری ذریعت میں ہو اور دوسرا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں میں بھی ان کی طرح کا مسلمان ہو جاؤں ان مسلمانوں کا جن جیسا اور پھر یہ والا جو اسلام ہے نا جس مسلمان ہونے کے ابراہیم خواہش کر رہے ہیں ایک جگہ پہ خدا مندعالم قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا ایوہ اللہ پریشان تو نہیں ہونے نا ذرا سے تمہید کے مرحلے مشکل ہیں ان سے گزرنا بہت ضروری ہے یا ایوہ اللہ ادخلوا فی السلم کافتن اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو جو تقوی اختیار کرتے ہو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ حالانکہ ہمارے یہاں جو ترتیب ہے اس میں پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر تقوی ہے اسلام ہے ایمان ہے اور پھر تقوی ہے اسی لیے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہ بھی قرآن مجید کی بات ہے انہوں نے آکھے رسول کے سامنے کہا کہ ہم ایمان لے آئے آوازِ قدرت آئی میرے حبیب انہیں کہو یہ نہ کہیں کہ یہ ایمان لے کر آئے انہیں کہو کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے اس کا مطلب وہ اسلام جو ایمان سے پہلے ہے وہ اور ہے اور یہ جس اسلام اور مسلمان کی ذکر ہو رہی ہے یہ اسلام اور مسلمان مومن کے بعد تقوی سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے تقوے سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابراہیم شامل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اس اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والوں اور تقوے والوں اس اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کہ جس کی خواہش ابراہیم کی خواہش ہے جس کی خواہش اسماعیل کی خواہش ہے اور وہ اس کو اپنی ضروریت میں رکھنا چاہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں آلِ محمد کی ذاتِ قرآن اب میں قرآن مجید سے آپ کو وہ مسلمان دکھانا چاہتا ہوں جن میں ابراہیم شامل ہونا چاہتے ہیں جس سطح پہ ابراہیم آنا چاہتے ہیں جس سطح پہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سمیت آنا چاہتے ہیں اور جنہیں اپنی ضروریت میں رکھنے کی ابراہیم خواہش کر رہے ہیں سورہ مبارک حج کی بلکل آخری آیت اٹھتر نمبر آیت کے اندر خداوند عالم نے ان مسلمانیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جن جیسا ابراہیم ہونا چاہتا ہے ان مسلمانوں کا ذکر کیا ہے ان اسلام والوں کا ذکر کیا ہے جن جیسا ابراہیم ہونا چاہتا ہے آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نَئِ جو فرمائیے گا جہاں آپ کا میرا متقیوں کا ذکر ہے مومنوں کا ذکر ہے متقیوں کا ذکر ہے وہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو وَجَاهِدُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرو تھا کہ تم فلا پا جاؤ لیکن آج جن کی بات ہو رہی ہے ان کے لئے فی سبیل اللہ نہیں کہا جا رہا ان کے لئے کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ تم اللہ کے لئے جہاد کرو وہ اللہ کے لئے جہاد کریں گے کیونکہ سبیل اللہ تو وہ خود ہے ہائے ہائے اللہ اکبر تفجو فرمائیے گا میرے لفظوں کے اوپر میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے گزارش کرو وہ مسلمان وہ ہیں جن کے یہاں معاملہ فی سبیل اللہ کا نہیں ہے وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وہ اللہ کے رستے میں ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ وہ اللہ کے لئے فی سبیل اللہ نہیں وہ اللہ کے لئے ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اور جو اللہ کے لئے جہاد کرتے ہیں اگر اللہ کے لئے جہاد کی منزل تلاش کرنی ہے تو پھر رسول کی زندگی میں تمہیں ایک ہی منزل نظر آئے گی خندق کا میدان تھا ایک شخص خندق پھلان کے آ گیا تھا اس نے آکے پکارا تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے جو شہید ہونا چاہتے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے جو غازی بن کے جانا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے مقابلے میں پوری جو امت مسلمہ کہلاتی تھی ان میں سے کوئی نہیں گیا اس امت میں سے گیا جسے ابراہیم نے کہا تھا اس میں سے گیا جسے ابراہیم نے کہا تھا وہ گیا اور جا کے جہاد شروع ہوا جنگ شروع ہوئی فار کر کے اسے نیچے گرا دیا وہ نیچے گر گیا اب علی تلوار لے کے جب اس کی گردن پہ آئے تو اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی لب ذہن میں رہے گستاخی کرنے کی کوشش کی علی اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے فِ اللہ ہے جاہدو فِ اللہ فِی زبیل اللہ نہیں فِ اللہ جہاں دیکھنا کیا ہوتا ہے علی پیچھے ہٹ گئے کچھ دیر میدان جنگ میں ٹہلتے رہے ٹہلنے کے بعد پھر علی نے جا کے اس کا سر کلم کیا جب سر کلم کر چکے تو لوگوں نے آ کے پوچھا کوئی دشمن کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے آپ گردن پہ سوار تھے اور آپ نے اس کا سر کلم نہیں کیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے علی نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی اگر میں اس وقت اس کا سر کلم کر دیتا تو دنیا کہتی ہے علی نے اپنے غصے کے اندر اس کا سر کلم کر دیا ہے میں نے پیچھے ہٹ کے کچھ دیر کے بعد اس کا سر کلم کیا کیونکہ میں جو کرتا ہوں جہاد سیکھنا ہے سلامت رہے مولا جہاد سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو جہاد سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو کیونکہ یہ جہاد کی سبیل اللہ نہیں یہ جہاد فلہ ہے جہاد فلہ ہوتا ہے جب جہاد فلہ ہوتا ہے پھر منزل یہ ہوتی ہے کہ علی لڑ کے واپس آئے تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب وقفاء اللہ المومنین آج اللہ کا لڑنا بندوں کے لئے کافی نہیں ہوگا ہائے 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 اللہ حیدن 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 سلامت رہیں مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے اس سطح کا جب جہاد ہو وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ وہ دکھاؤ جنہوں نے اللہ کے لئے جہاد کیا حکومتوں کے لئے لڑتے ہوئے تو بہت نظر آئیں گے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ اللہ کے لئے جہاد کرے اور کیسے حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا اس کا مطلب کرنے والے بہت ہیں لیکن جیسے حق ہوتا ہے جیسے جہاد کرنے کا حق ہوتا ہے ویسے کوئی اور ہے حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہوتا ہے اس لئے تو علی جب جاتے تھے نا میدان جنگ میں تو میرے مولا زرحہ نہیں پہنتے تھے زرحہ نہیں اور پوشت کے اوپر تو بلکل جو ہوتا ہے نا جنگ جو وہ زرحہ ایسی پہنتا ہے کہ سامنے سے بھی اور پوشت سے بھی وہ پوری لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ پوری طرح گھیر لیا جائے علی کے سینے پہ صرف جنگ کی نشانیاں پورے کرنے کے لیے ایک بڑی نازک سی زرحہ ہوتی تھی جو سامنے موجود ہوتی تھی اور پوشت پہ وہ زرحہ کے کپڑا لگا ہوا تھا یعنی وہ زرحہ جو عام طور پہ جنگوں میں ہوتی ہے ویسی زرحہ نہیں سامنے ایک زرحہ کی شکل کی چیز موجود ہے لیکن پوشت پہ لوہا نہیں ہے پوشت پہ کپڑا لگا ہوا ہے بندے نے آ کے کہا یا علی آپ میدان جنگ کے شاہ سوار ہیں اور شاہ سواروں کی زرحہ پوری ہوتی ہے آپ کی پوشت کے پیچھے کیوں زرحہ پہ لوہا نہیں ہے صرف کپڑا لگا ہوا ہے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا پوشت پہ لوہا وہ لگ رائے جس نے پوشت دکھا کے بھاگنا ہو جس نے پوشت دکھا کے جان سے مرنا ہو وہ لگ رائے وہاں لوہا نہ ہم نے مرنا ہے ہم نے تو صرف بڑھنا ہے کیوں یہاں منزل ہے حق کا جہاد ہی ایسے کہ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے پہلی نشانی ان کی وہ اللہ کے لئے جہاد کرتے ہیں حق کا جہاد ہی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اگلی نشانی ان کی یہ ہے اللہ نے انہیں مشتبہ بنایا ہے اللہ نے انہیں مشتبہ بنایا ہے میرے اللہ یہ جنہیں تو نے مشتبہ بنایا ہے ان کی نشانی کیا ہے آوازِ قدرت آئی وما جعال علیکم فی الدین من حر جن اللہ نے ان کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہیں رہنے دی اللہ نے ان کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہیں رہنے دی جن کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہ ہو انہیں ہی معصوم کہا جاتا ہے انہیں ہی جن کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہ ہو انہیں ہی معصوم کہا جاتا ہے وما چاالا علیکم فی الدین من حر جن اللہ نے ان کے دین میں رائی برابر بھی رائی برابر بھی کوئی کمی نہیں رکھی رائی برابر کمی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے دن سے لے کر دنیا میں جانے کے دن تک ان کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی نافرمانی کا ہو اللہ کہہ رہا ہے ان کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے اس کا مطلب دنیا میں آنے کے دن سے لے کر دنیا سے جانے کے دن تک ان کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس لمحے میں کوئی نافرمانی ہو نافرمانی تو دور کی بات ہے ان کی زندگی کے ایک لمحے کے اندر بھی کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہوگی تو اب اگر امت مسلمہ تلاش کرنی ہے نا جن میں ابراہیم شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر انہیں تلاش کرو جن کی پوری زندگی میں ایک لبہ بھی خرابی کا نہ ہو وہ تمہیں ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے کیونکہ جنہیں تم نے مانا ہے وہاں لمحے تو دور کی بات وہاں چالیس چالیس سال شرک ہو دورا ہائے ہائے اسلام سے پہلے جسے فرمان کہتے ہیں اسلام سے پہلے جسے فرمان کہتے ہیں نبوت کی نگاہوں میں اسے عمران کہتے ہیں نکاہ نبی کے خطبے میں کلمات جو بولے نکاہ نبی کے خطبے میں کلمات جو بولے سنو سنو الحمد کی صورت اسے قرآن کہتے ہیں نبی مصطفیٰ پالا علی مرتضیٰ پالا جن کے پالنے کو خود خدا احسان کہتے ہیں نبی کے اقربہ ہین لائے کے حمد و سنا کاشف انہی کے نام لینے کو بڑا ایمان کہتے ہیں اور ان سے بغض جو رکھے اور ان سے بغض جو رکھے اسے مروان کہتے ہیں لائینوں کا بڑا سردار اور شیطان کہتے ہیں علی مرتضی علی مرتضی سلامت رہے ہیں یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ مشتبہ ہیں اللہ نے انہیں چن لیا ہے اور ان کے دین میں رائی برابر بھی کمی نہیں ہے ان کی پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں کوئی نافرمانی کوئی حکم سے سرتابی کوئی حکم سے ہٹا ہوا رستہ کوئی حکم سے ہٹا ہوا طریقہ ہو وما جعالا علیکم فی دین من حرجن ان کے دین میں کمی نہیں ہے وہ ہے کون ملت ابی کم ابراہیم وہ اپنے جاد ابراہیم کی ملت پہ قائم ہے وہ اپنے جاد ابراہیم کی ملت پہ قائم ہے آپ کو پتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جن کے شجرے نامعلوم تھے ان کا شجرہ جوڑا کیوں گیا رسول کے شجرے کے ساتھ یہ شجروں کو رسول کے ساتھ جوڑنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پابند کر گئے تھے کہ امامت بھی ہوگی میری ضروریت میں امت مسلمہ بھی ہوگی میری ضروریت میں پہلی شرط امامت اور پہلی شرط وہ امت جس میں ابراہیم شامل ہونا چاہتے ہیں اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ بندہ ضروریت ابراہیم سے ہو بندہ ملت ابراہیم سے ہو اب اس لیے خدا بند عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ابی کم ابراہیم سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ملت ابی کم ابراہیم ملت ابی کم ابراہیم وہ اپنے جاد ابراہیم کی ملت پہ ہیں یہاں پہ خدا نے دو نشانیاں بیان کر دی ایک تو ضروریت ابراہیم ہے اور دوسرا ان کا دین بھی دینِ ابراہیمی ہے ان کا دین بھی دینِ ابراہیمی ہے آپ تلاش کرو اعلانِ رسالتِ مصطفیٰ سے پہلے وہ کون تھے جو ابراہیم کے دین پہ قائم تھے کون تھے جو ابراہیم کے دین پہ قائم تھے وہ ہوں گے اس امتِ مسلمہ کے اندر جو ابراہیم کے دین پہ قائم ہو جو ابراہیم کا دین چھوڑ کر چاہے ضروریت میں ہو یا نہ ہو یہ بحث بات کی ہے لیکن جو ابراہیم کا دین چھوڑ کے بتوں کو جھکنا شروع ہو گئے وہ اب ملت میں شامل نہیں ہیں وہ اب ملت میں شامل نہیں ہے جب ملت میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اس امت کے اندر شامل نہیں ہے ملت ابی کم ابراہیم وہ اپنے جاد ابراہیم کی ملت میں قائم ہے ہوا سماکم المسلمین ابراہیم نے انہی کا نام مسلمان رکھا ہے ہم آگے آگے والی باتیں بڑی ہیں ہوا سماکم المسلمین اس نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے من قابل آج سے پہلے وفی حازہ اور اس قرآن کے اندر بھی اب یہ کون ہیں جن کا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے جن میں ابراہیم شامل ہونا چاہتا ہے لِتَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وہ وہ لوگ ہیں جن پر رسول گواہ ہے وہ وہ لوگ ہیں جن پر رسول گواہ ہے لِتَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُ شَهُدَائِ عَلَى النَّاسِ وہ وہ لوگ ہیں جن پر رسول گواہ ہے اور وہ لوگ خود تمام انسانوں پر گواہ ہے نہیں تو وجہ فرما رہے ہیں ان پہ رسول گواہ ہیں اور وہ تمام انسانوں پہ گواہ ہیں وہ تمام انسانوں پہ گواہ ہیں یہ نہیں کہا جا رہا صرف امت مسلمہ پر صرف محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر یا صرف ان پر جو مصطفیٰ کے بعد ہیں بلکہ کہا جا رہا ہے وہ تمام انسانوں پہ گواہ ہیں اس کا مطلب یہ وہ امت مسلمہ جس میں ابراہیم شامل ہونا چاہتا ہے وہ گواہ ہیں آدم سے لے کر قیامت تک یہ جس امت کا ذکر ہو رہا ہے وہ گواہ ہیں آدم سے لے کر قیامت تک آدم سے لے کر قیامت تک اب وہ تلاش کرو جو آدم سے پہلے ہوں اور قیامت کے بعد بھی ہوں بہت جو ہے میرے مہدون دوستگی لے یکونن شہید علی الناس تمام لوگوں پر پہلا انسان ہے آدم پہلا انسان ہے آدم اگر انہیں آدم پر گواہ ہونا ہے تو پھر وہ آدم سے پہلے ہونے چاہیے اور تمام لوگوں پر گواہ ہے تو جو آخری بندہ ہوگا اس آخری بندے کے بعد بھی ہونے چاہیے اب تلاش کرو وہ کون ہے جو آدم سے پہلے ہیں اور وہ کون ہے جو آخری بندے کے بعد تک رہیں گے تمہیں ملنے والا کوئی نہیں ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں آدم سے پہلے وہ ہے جس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا میں نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا ہائے ہائے میں اسے آگے کی ایک اور منزل دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آدم سے پہلے والے اور آخری بندے کے باعد والے پہچانے جا سکیں رسول نہ مدینے میں ممبر پر بیٹھے ہوئے علی کے فضائل بیان کرنے تھے یہ سنت رسول ہے علی کے فضائل بیان کرنا بندوں نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ہر وقت ہی علی علی ہر وقت ہی علی کے فضائل چوبیس گھنٹے علی کی باتیں ہر وقت آپ علی کی باتیں کرتے ہیں اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا میں کیا کروں خدا بندِ عالم نے قرآنِ مجید میں کہنے ہی رکھا میں تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہی نہ ہو جائے اب وہی میں ہو ہی علی علی تو کیا کروں آئے آئے اب اگر وہی میں ہے ہی بیانِ علی تو پھر میں جا کروں اللہ آپ کو کہتا ہے علی بیان کریں ہاں اللہ نے کہا ہے علی بیان کریں ہمیں دلیل چاہیے اس پہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی کو بیان کیا جائے رسول نے ارشاد فرمایا پھر کل اس طرح کرنا سورج تلو ہونے سے پہلے مدینہ کے باہر کوئے اینائن کی چوٹی پہ چلے جانا اپنے بزرگوں کو چن لو سارے نہ چلے جانا بڑے بڑے برگزیدہ لوگوں کو چنو وہ بھی چلے جائیں ساتھ سلمان بطور گواہ چلے جائیں ساتھ علی کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جانا جب کل سورج تلو ہو تو سارے سورج کو سلام کرنا جسے جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل ہے میں آپ کو فضو سے ہٹا نہیں میں نے آپ کو دکھانا ہے کون آدم سے پہلے ہے سوکسہ اور کون آخری بندے کے بعد ہے اگلے دن صبح ہوئی سورج تلو ہونے سے پہلے مقدس ہستیوں کو ساتھ لے کر حضرت سلمان امیر کائنات کو ساتھ لے کر مدینہ کے باہر کوئے اینائن کی چوٹی پر آ گئے ادھر سے سورج تلو ہوا پہلی کرن سورج کی پہاڑ کی چوٹی پہ پڑی سلمان نے مولا کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سلام میں پہل نہیں کرنی مولا سلام میں پہل نہیں کرنی پہلے باقیوں کو سلام کرنے دے برنہ یہ کہیں گے ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہمیں موقع ہی نہیں ملا پہلے ایک ہستی نے سورج کو سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا پھر دوسری ہستی نے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری ہستی نے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا اب سلمان نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا مولا بسم اللہ اب آپ سلام کیجئے اس وقت مولا نے پکار کے کہا السلام علیکے یا ایوہ الشامس اے سورج تجھ پہ میرا سلام خورن آباد اے والاکہ السلام یا اول و الاخر آئے 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 و علیہ السلام یا اول و الاخر یا ظاہر و الباطن اے اول و آخر آپ پر سلام اے ظاہر و باطن آپ پر سلام اول و آخر اور ظاہر و باطن کا لفظ آنا تھا کہ ساتھ آئے ہوئے بندے بے ہوش ہو گئے سورج کے لفظ بجلی بن کے گرے اور بندے بے ہوش ہو گئے رسول اللہ کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ پیاری ہستیاں پیاری ہستیاں مشکل میں ہے رسول تشریف لے آئے رسول نے آ کر اپنے صحابہ کو ہوش ملے کر آئے صحابہ کیا معاملہ ہے کس بات پر بے ہوش ہو گئے کہا یا رسول اللہ سورج مشرق ہو گیا آج کے دور کا کوئی ملہ ہوتا تو وہ کہتا سورج غالی ہو گیا غلف کر دیا سورج نے کیا غلف کیا یا رسول اللہ ہم نے تو سنا تھا اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے سورج علی کو کہہ رہا ہے اول بھی تُو ہے آخر بھی تُو ہے ظاہر بھی تُو ہے باطن بھی تُو ہے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے رسول نے یقلم اناسہ علا قدر اپول اہم لوگوں سنگی اکلوں کے مطابق بات کرو رسول نے ارشاد فرمایا سورج نے علی کو ظاہر اور باطن اس لیے کہا ہے یہ باطن اس لیے ہے کہ سوالاکھ نبیوں کی چھپ کے مدد کرتا رہا ظاہر اس لیے ہے کہ میرے لیے سامنے آگیا سلامت رہے مولا آپ کو حضرت اہداف ہم لائے مولا آپ کو سلامت رکھیں کہا یا رسول اللہ پھر یہ اول کا معاملہ کیا ہے ہم نے تو اللہ کو بس سمجھا ہے اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اول اس لیے ہے کہ یہی تو ہے کہ جس نے فرشتوں کو بھی سب سے پہلے اس کی معرفت کروائی ہے پتہ چلا کون ہے جو آدم سے پہلے ہے کون ہے جو آدم سے پہلے ہے یہ اول اس لیے ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ کی معرفت اس نے کرائی ہے یا رسول اللہ پھر آخر کس لیے ہے کہا میں نے تمہیں قرآن میں نہیں بتایا کہ جب ساری کائنات بنا ہو جائے گی ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی اس وقت آواز آئے گی لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمِ جب کائنات تباہ ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا حق تاکہ ملک الموت بھی مر جائے گا اس وقت آواز آئے گی لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمِ آج حکومت کس کی ہے جواب دینے والے کہے گا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج حکومت اللہ واحد وَاحِدِ الْقَحَار کی ہے جب سب ختم ہو گئے ہیں ملک الموت سمیت سب ختم ہو گئے ہیں تو اب تم نے سوچا نہیں وہ پوچھنے والا کون ہوگا وہ جواب دینے والا کون ہوگا کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دے کہا پوچھنے والا میں محمد ہوں جواب دینے والا اللہ حق سلامت رہے مولا آپ کے زندیتہ فرمائے لِتَكُونُ شَهْدَاءَ الْنَّاسِ تاکہ آپ کو تمام انسانوں پہ ہم گباہ بنا سکے اب پہلی گباہی کی ضرورت تو یہ تھی کہ وہ آدم سے پہلے ہونے چاہیے وہ آخری بندے کے بعد ہونے چاہیے تاکہ تمام انسانوں پہ گباہ ہو سکے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے گباہی دینی ہے گباہ وہ ہو سکتا ہے جو معاملے پہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو آئے آئے میں نے بڑی اہم بات گزار اس کی حق کے سامنے گباہی کی شارت ہی یہ ہے گباہ ہو ہی ہو سکتا ہے کہ جو وقوعے کے وقت موجود بھی ہو وقوعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو وہی گباہی دے سکتا ہے اب تلاش کرو ان لوگوں کو جن جیسے ابراہیم ہونا چاہتے ہیں وہ وہ ہیں جو آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کے ہر عمل پہ آسر بھی ہے 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 سلامت رہے مالا آپ کو عزت عطا فرمہ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں وہ لوگ جو ہر بندے کے ہر عمل کے اوپر حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں ہمارے مکتب کے ایک مولانا صاحب ہیں وہ ابھی کل پر سون کی ایک ویڈیو چل رہی تھی ان سے سوال جواب ہوئے تھے وہ بندے نے ان سے سوال کیا کہ محمد وعالی محمد حاضر و ناظر ہے اس نے کہا نہیں جناب اللہ صرف حاضر و ناظر ہے جو وجود رکھتا ہو ایک وجود رکھتا ہو وہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا اب اسے بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے پوچھیں کہ جنہیں اللہ تمام انسانوں پر گواہ بنا رہا ہے اگر وہ حاضر و ناظر نہیں ہے تو گواہی کیسے دیں گے اگر وہ حاضر و ناظر نہیں ہے تو پھر گواہی کیسے دیں گے گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے ناظر ہونا بھی ضروری ہے ہر ایک عمل کے اوپر موجود بھی ہوں اور اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہو اسی لئے خدا بندِ عالم قرآنِ مجید میں بار بار اپنے حبیب کو کہتا ہے یاد ہے نا جب وہ بات ہوئی تھی یاد ہے نا جب وہ واقعہ ہوا تھا تو یہ گواہ ہے ہر ایک فرد کے ہر ایک عمل کے اوپر شہیدن علن ناس انہیں ہر چیز کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے انہیں ہر چیز کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے اور پھر یہ جنہیں گواہ بنایا گیا ہے نا جو ہر بندے کے ہر ایک عمل پہ گواہ ہیں جو ہر بندے کے ہر ایک عمل پہ گواہ ہیں میں کئی اور جانا چاہتا تھا لیکن بات آگئی میں کہتا چلوں جو ہر بندے کے ہر ایک عمل پہ گواہ ہیں جب ہر عمل پہ گواہ ہیں تو یہ ہماری نمازوں پہ بھی گواہ ہیں 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 جو ہماری نمازوں پہ گواہ ہے پھر نماز ان کی گواہی کے بغیر کیسے آئے آئے جاری 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 حق اللہ یہ ہماری نمازوں پہ گواہ ہے پھر نماز ان کی گواہی کے بغیر نہ پڑھنا جو گواہ کی گواہی کو جھٹلا کے عمل کرے اس کا عمل کس کام کا ہے دونے تسلوات بڑے حال محمد کی ذاتے کرامی پہ وہ ہر عمل پر ہر انسان کی ہر عمل پر قیامت تک ہر انسان کی ہر عمل پر اول سے لے کر آخر تک ہر انسان کی ہر عمل پر گواہ ہے ہر عمل پر گواہ ہونے کے بعد پھر ان کا معاملہ کیا ہے اللہ اکبر وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس شدہ پہ ہیں جو ہر ایک فرد کے اوپر گواہ ہیں عقیم السلات وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے وہ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے ہم پڑھتے ہیں انہوں نے قائم کی ہے ہائے ہائے سمجھ میں آ رہا ہے عقیم السلات کا فلسفہ ہم پڑھتے ہیں انہوں نے قائم کی ہے ہماری قائم تب ہوگی جب ہم انہیں مانیں گے اور وہ لوگ ہیں وہ جو مسلمان ہیں جو اس سطح پہ ہیں اللہ ان کا مولا ہے سواجو فرمائے اللہ صرف ان کا مولا ہے اللہ ان کا مولا ہے وہ آلمین کے مولا ہے اللہ ان کا مولا ہے اللہ ان کا نصیر ہے اللہ ان کا نصیر ہے اور یہ آلمین کے نصیر ہیں نہیں جملہ بدل کے کہتا ہوں اللہ اور ان کے درمیان پھر معاہدہ ہے یہاں پہ نصرت کا معاہدہ ہے اللہ ان کا نصیر ہے یہ اس کے نصیر ہیں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں اللہ ان کا نصیر ہے یہ اللہ کے نصیر ہیں شیخ نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جملہ کہتے ہوئے ہیں مجھے زیادہ لطفارہ یہ اللہ کے نصیر ہیں اللہ ان کا نصیر ہے یہ تو قرآن مجید میں آگیا نا کہ اللہ ان کا نصیر ہے اب یہ کیسے ہیں ان کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے السلام علیہ وآلہ یا انصار اللہ اے اللہ کے مددگارو تم پہ سلام اے اللہ کے مددگارو تم پہ سلام اے اللہ کے مددگارو تم پہ سلام یہ معاملہ کیا ہے کب وہ ان کا نصیر ہوتا ہے اور کب یہ اس کے ہوتے ہیں وہ ان کا نصیر کب ہوتا ہے یہ اس کے نصیر کب ہوتے ہیں جب اسے منوانے کی بات آئے تو یہ اس کے نصیر بن جاتے ہیں اور جب انہیں منوانے کی بات آئے تو وہ ان کا نصیر بن جاتا ہے ہائے ہائے جب اسے منوانے کی بات اور یہی ہیں دونوں نصیر وہ بھی نصیر ہے یہ بھی نصیر ہے یہی تو منزل ہے کہ جس منزل پہ آکے میرے مولا نے کہا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں ہائے 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 کبھی ہم یہی تو وہ منزل ہے کہ جہاں پہ کہاں جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے لیکن وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں یہی تو منزلیں ہیں جب اسے منوانے کی بات ہوتی ہے تو یہ وہ ہو جاتے ہیں جب انہیں منوانے کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہو جاتا ہے آپ مجبور کر رہے ہیں مجھے پھر بات کو مزید کھول کے بیان کرنے کے لئے کہاں مہاں کی نسرت اور یہاں کی نسرت معاملہ کیا ہوتا امیر کائنات ایک دہ وہ ختمہ ارشاد فرما رہے تھے اور خدا مند عالم کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے امیر کائنات نے ارشاد فرمایا وہ وہ ہے کہ جو کبھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آ سکتا بندہ فوراں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جسے آپ نے دیکھا بھی نہ ہو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا علی اس کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو علی اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو کافر آپ نے کیسے دیکھا میرے کائنات نے ارشاد فرمایا وہ ان آنکھوں سے نہیں وہ ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے علی تو کہہ کے چلے گئے اور دنیا تلاش کرنے لگی کہ کیسے ممکن ہے کوئی ہو اور پھر دکھائی نہ دے اور پھر کیسے ممکن ہے کہ جو یہاں سے دکھائی نہ دے وہ یہاں سے دے جائے سرگردان تھے دنیا کے تمام فلاسفہ دنیا کے تمام بڑے بڑے علماء کہ کیسے ممکن ہے اور یہی بات لوگوں کے بنائے ہوئے ایک امام نے کہی بھی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو اور پھر دکھائی نہ دے اسے ایک دیوانے نے اپنے حساب سے جواب دیا تھا اس نے اٹھا کے اس کے سر میں پتھر مارا اس کے سر میں پتھر مارا سر میں پتھر کا لگنا تھا چلانا شروع ہوا مجھے درد ہو رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے اس نے کہا دکھا درد کہا ہے دکھا کہ وہ درد دکھا کہ وہ درد کہا ہے جو تجھے ہو رہا ہے تو ملانگ کا جواب تھا نا لیکن ایک شخص میرے پانچویں امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا مولا آپ کے جات کا فرمان ہے کہ وہ ہے پھر دکھائی نہیں دیتا اور یہاں سے دکھائی نہیں دیتا یہاں سے دکھائی دے جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی وہ ان کا نصیر ہے کبھی یہ اس کے نصیر ہے کیسے ممکن ہے مولا کہ کوئی ہو اور دکھائی نہ دے امام مسجد میں تشریف فرماتے کہ اٹھو یہ سامنے نمازی ہے اس سے پوچھو میں کہا ہوں یہ سامنے بندہ بیٹھے ہوئے اس سے جا کے پوچھو میں کہا ہوں اب وہ بصیر چلتے ہوئے گئے اور جا کے کہا مولا کہا ہے کہیں تُو نے مولا کو دیکھا ہے مسجد میں چاروں جانے نگاہ دور آکے کہنے لگا کل دکھائی دیئے تھے کل دکھائی دیئے تھے اس کے بعد دکھائی نہیں دیئے پریشان ہو کے آیا کہا مولا وہ کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا مولا نے کہا دوسرے سے پوچھ اس سے پوچھا اس نے کہا میں نے بھی کل سے نہیں دیکھے اب جب واپس آیا امام نے کہا پتا چلا کوئی ہو اور پھر دکھائی نہ دے کوئی ہو اور پھر دکھائی نہ دے کہا مولا پہلا مسئلہ حل ہو گیا لیکن دوسرا مولا جو یہاں سے دکھائی نہ دے وہ یہاں سے کیسے دکھائی دے جائے کہا بھی تھوڑی دیر میں تجھے اس کا جواب بھی مل جائے گا اتنی دیر میں حارون مسجد میں داخل ہوا حارون آنکھوں سے بلکل اندھا ایسا اندھا کہ جس کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی مکفوف ایسا اندھا کہ جس کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی وہ مسجد میں اپنی لاڈی کھٹ کھٹ آتے ہوئے داخل ہوا امام نے کہا ابو بصیر حارون کہ میں کہاں ہوں ابو بصیر نے کہا مولا آنکھوں والوں کو دکھائی نہیں دیا یہ تو اندھا ہے یہ تو اندھا ہے اسے کہاں دکھائی دے گا امام نے ارشاد فرمایا یہی تو تیرا سوال ہے کہ جو یہاں سے دکھائی نہ دے وہ یہاں سے کیسے دکھائی دے گا جا اس سے جا کے پوچھ چلتے ہوئے ابو بصیر گئے سلام کر کے کہا حارون کچھ پتا ہے کہ مولا کہا ہے جلال میں آ کے کہنے لگا اندھا سمجھ کے مزاکھ اڑاتے ہو سامنے ہی تو بیٹھے اندھا سمجھ کے مزاکھ اڑا رہے ہو سامنے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں اب ابو بصیر جب باپس آیا نا اس وقت امام نے ارشاد فرمایا اب سمجھ میں آیا کوئی ہوتا ہے پھر دکھائی نہیں دیتا اور جو یہاں سے دکھائی نہیں دیتا وہ یہاں سے دکھائی دے جاتا ہے یہی تو وہ منزل ہے کہ جب ہم وہ ہو جاتے ہیں آئے آئے وہ ہم ہو جاتا ہے آج ہمارے امام اگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے نا ان آنکھوں سے لیکن یہاں سے وہ دکھائی دیتے ہیں بس اب تو قائم کیجئے بس ان کے ساتھ تعلق تو قائم کیجئے کوشش تو کیجئے یہاں سے دیکھنے کے جب یہاں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر وہ یہاں سے بھی دکھائی دیں گے اور جب آپ یہاں سے دیکھنے کی حاجت کی نہیں رہے گی کیونکہ وہ ابھی ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے کیونکہ یہاں کی آنکھیں کھولی نہیں یہاں کی آنکھیں کھولی نہیں جب وہ آ جائیں گے نا خود اعلان کر کے اس وقت ہارے ایک ملنے والا کہے گا آپ کو تو میں نے دیکھ رکھا ہے آپ کی تو میں نے زیارت کر رکھی ہے یہ غیبتِ الٰہیہ کا وارث ہے بس دعا کریں کہ جب وہ منزل آئے ہم انہیں پہچانے گا وہ ہمیں پہچان لے وہ ہمیں پہچان لے اور ان کے سامنے اپنی پہچان کرانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہ ہے کہ وہ وہاں ضرور آتے ہیں جہاں ان کے جد کا ذکر ہو میں پوری ذمہ دائری کے ساتھ نمبر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں نے کتابوں میں اپنے مولا کا یہ فکمان پہ رکھا ہے میں اور کہیں جاؤں یا نہ جاؤں وہاں ضرور جاتا ہوں جہاں عباس کا ذکر ہو اور وہاں ضرور جاتا ہوں جہاں سکینہ کا ذکر ہو مولا آپ کی حائے قبول کریں مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا ایمان ہے کہ میرا وارث یہاں موجود ہے میرا آقا و مولا یہاں موجود ہے وہ اپنی جدہ مظلومہ کا پرسہ لینے آیا ہے کہ خود اپنی زیارت میں سلام کر کے کہتا ہے میرا سلام میری اس جدہ پر جس کے رکساروں کا رنگ کربلا سے قلقہ قلقہ سے ساتھ بدلتا ہے اللہ و اکبر حضی نان کرامی یہ ایسی مظلومہ ہے جس کی زندگی تھوڑی ہے دکھ زیادہ زندگی تھوڑی ہے دکھ زیادہ اور پھر زندگی بھی دس محرم تک تو بابا کی گود میں سپ ہی سپ دس محرم کے بعد بس دکھ ہی بھوڑت ہے بس دکھ ہی بھوڑت ہے کل آپ کے سامنے ایک منزل بیان کی تھی پہلی وہ منزل جب شامِ غریبہ کانوں سے پھر چھینے گئے اور وہ پہلے پہلے تماشے جو چہرے پر مارے گئے پھر وہ منزل آئی کہ جہاں کافلے سے رہ گئی تو رسی کے ساتھ باندھ گئے گھوڑے کے پیچھے اس جہزادی کو بھگایا گیا ہر موقع پر ہر موقع پر ہر موقع پر حسین کی بیٹی کو تکلیف ضرور دی گئی تکلیف ضرور دی گئی ہے اور اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں بس ایک ہی جملہ اگر کہونا تو رونے کے لیے یہی جملہ بہت کام بھی ہو جائے گا شام کے بازار نے چلتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی اور رو کے کہنے لگی سجاد شمر کو کہو تازیانے میرے چہرے پر نہ آئے حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے بھائیہ شمر کو کہو تازیانے میری پشت میں مارے تازیانے میرے چہرے پر نہ مارے میں سوچ رہا ہوں وہ درد کی کون سی تصویر ہے جو آپ کے سامنے پیار کرو شام کے بازار میں تازیانے کھاتی رہی جب شام کے دربار میں آگئی نہ اب شام کے دربار میں بھی بی بی کو تکلیفیں پہنچائی گئیں پہلی پہلی تکلیف یہ دی گئی سکینہ سے پوچھا یزید نے تخت پہ بیٹھے ہوئے پہلے شمر سے سوال کیا میں نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی بیٹی بھی قید ہو کے آئی ہے اس نے اشارہ کیا کہ وہ جو بچی چار سال کی کھڑی ہے وہ حسین کی بیٹی ہے اس وقت تخت سے بیٹھے ہوئے پوچھنے لگا بچی تیرا نام کیا ہے بچی تیرا نام کیا ہے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی جزید نے پھر غصے میں سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے لب ہلے آواز نہیں آئی اس وقت جزید کو غصہ آیا اور کہنے لگا شمر تازیانہ لے کے جائے میں پوچھ رہا ہوں یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی میں پوچھ رہا ہوں یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی جب شمر تازیانہ لے کے آیا نا تو اس وقت بھائی سے رہا نہیں گیا سید سجاد نے خون کیا شروع تے ہوئے تھا شمر یہ بول رہی ہے لیکن اس کی گلے کی رسی بہت ساتھ ہے عجرکم اللہ وعلا پگریہ قبول کریں اس کی گلے کی رسی بہت ساتھ ہے اس کے گلے کی رسی بہت ساتھ ہے اس رسی کو ڈھیلا کیا جائے تاکہ آواز نکل سکے تاکہ لفظ پر آمد ہو سکے تاکہ سید سجاد گلے کی رسی کو خود ڈھیلا کرو سید سجاد نے جب بہن کی گلے کی رسی ڈھیلی کینا سجاد کی دھار نکل گئی سکینہ کا گلہ رسی سے زخمی ہو گیا سکینہ کا گلہ رسی سے زخمی ہو گیا تھا اب جب پوچھا نہ بتا تیرا نام کیا ہے اس وقت کہا میرا نام سکینہ میرے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے میرے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے میرے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے اس نے شہزادی کے سامنے میں مختصر کروں اپنی بات کو ماتنداری بھی ہونی ہے اس نے شہزادی کے سامنے جب دیکھا نا باپ سے بڑی محبت ہے کہہ رہی ہے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اس نے دیکھا نا بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہے اس کے طاقت کے نچلے زینے پہ حسین کا سر پڑا ہوا تھا اس نے سر کو وہاں سے اٹھایا جہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے مجھے معاف کرنا جملے ساکتا ہے اس نے سر کو وہاں سے اٹھایا جہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور سر کو اٹھا کے دیکھ کے کہنے لگا مجھے لگتا ہے حسین کی گردن کوند خنجر سے کاتی گئی ہے حسین کی گردن کوند خنجر سے کاتی گئی ہے اس وقت شیمر نے پکار کے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے کوند خنجر سے حسین کو زبا کیا کہنے لگا گردن ہمبار کٹی ہوئی نہیں ہے گردن ہمبار کٹی ہوئی نہیں ہے شیمر مجھے گردن ہمبار کر کے دے یہ کہہ کہ اس نے حسین کا سر شیمر کی جانب پھینک دیا اس نے اب پیٹی کے سامنے حسین کی گردن پر سر پہ لگانا سروں کی گردن کا گوش کٹ کٹ کے گرتا تھا سکینہ ایسے تڑپی کے رسیہ ٹوٹ گئی آ کے بابا کی گردن کے ٹکڑے اٹھائے اور رو رو کے کہتی تھی بابا آپ کو کہا کہا زبا کیا جائے گا بابا آپ کو کہا کہا شہید کیا جائے گا بابا آپ کو کہا کہا میرے سامنے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مالا آپ کا گریہ قبول کرے حسین کی ماں آپ کا مادم قبول کرے بس دو جملے کی زحمت اور ہے زندان میں آگئی زندان میں آگئی حسین کی چار سال کی بیٹی زندان میں آگئی اور زندان میں بس ایک ہی بہن ہے ہائے بابا ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا تین دن کا پیاسہ بابا ہائے میرا تیرہ سربوں سے سبا ہوا بابا کرولا کے اندر جو کچھ دیکھا تھا نا جو دیکھا تھا وہ بہن کرتی تھی اب جملہ ساکھ کہنے لگا ہوں وہ بہن کرتی تھی شام کے زندان میں شکایت لگائی شام والوں نے یزید کو رکھ کے سن لینا وہی شکایت جو مدینہ والوں نے علی سے لگائے تھی مدینہ والوں نے کہا تھا محمد کی بیٹی دن کو بھی روتی ہے رات کو بھی روتی ہے اسے کہو ایک وقت رویا کرے تاکہ ہم ایک وقت تارام کر سکے وہی شکارت لے کے شام والے یزید کے پاس آئے اور یزید نے سید سجاد کو بلا کے کہا سید سجاد یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے جس کے رونے سے شام کی نگری ہلتی ہے رو کے کہا وہ میری بہن سکینہ ہے وہ میری بہن سکینہ ہے کہا وہ اتنا کیوں روتی ہے کہا اس نے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہے میں نے جملہ کہا آپ نے جملہ سن لیا اس نے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہے یزید نے کہا سجاد حسین کو شہید ہوتے تو سب نے دیکھا ہے بہنوں نے بھی دیکھا ہے بیٹیوں نے بھی دیکھا ہے سجاد تو میں بھی دیکھا ہے باقی تو اتنا نہیں روتے جتنا یہ بچی روتی ہے اس وقت سجاد کی دھال نکل گئی روتے کہا اس نے بابا کو قریب سے شہید ہوتے دیکھا ہے جب شمر خنجر چلا رہا تھا یہ خنجر میں ہاتھ ڈال کے جہتی تھی نامار میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے سجاد یہ بچی خاموش کیسے ہوگی یہ بچی خاموش کیسے ہوگی کہا یزید بابا سے ملنے کو تڑپ رہی ہے بابا سے ملنے کو تڑپ رہی ہے بابا کا سکر اگر تو دے دینا تو پھر یہ کبھی نہیں روئی بابا کا سر دے دینا یہ کبھی نہیں روئے گی میں ایک جملے کے لیے محنت کر کے جا رہا ہوں یزید نے سر منگوایا سجاد نے سر اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور لے کر جب زندان کی جانب جا رہے تھے جناب زینب بیان کرتی ہے زندان کے اندر سکینہ نے ایسے تڑپنا شروع کیا جیسے پرندہ اپنے پنجرے کے اندر تڑپنا ہے ایسے تڑپ رہی تھی چاروں جانب اور پکار پکار کے کہہ رہی تھی پھپی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے یہ کہتے کہتے نا ساتھی ساری بیویوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا بیویوں اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا ہائے 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 معاف کرنا ابھی یہ کہنا تھا عجرکم اللہ ابھی یہ کہنا تھا کہ سید سجاد بابا کا سر لے کر آگے شام کے زندان میں بابا کا سر آنا تھا سکینہ نے اب بس ایک جمل ہے مجھے معاف کرنا سکینہ نے بابا کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا اس کے بعد سکینہ زمین پہ لیت گئی اپنے بابا کا سر سینے پہ رکھ دیا جناب زینب نے آگے بڑھ کے پوچھا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو روتے ہوئے کہا پوپی اممہ جب میں تھکتے آپ کی دینہ بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے پوپی اممہ آج میرا بابا تھکا ہوا ہے آج میں بابا کو اپنے سینے پہ سلا ہوں کی اپنے بابا کا سر سینے پہ رکھا اور اب غور سے اپنے بابا کا چہرہ دیکھتے کہنے لگی بابا یہ آپ کی دائیں کی ظلم پہیں کیوں ہیں بابا یہ آپ کے چہرے پہ سکنگے سے ہیں بابا یہ آپ کے لب کیسے گھتے ہوئے ہیں اچانک آنکھیں کھولی اور آواز آئی سکینہ تیرے چہرے پہ نشان گی سکینہ یہ تیرے پالوں کا رنگ کیوں بدل گیا دوکے کہا بابا لوگوں نے تمہچے مارے بابا مجھے گھولوں کے ساتھ بھگایا یہ کہتے ہوئے سکینہ کی آواز ختم ہو گئی سیدہ سدھیات نے نفس پہ ہاتھ رکھا کہا انہا لیلہ ہے و انہا الہ راجعون اور میری بہن دنیا سے چلی گئی جناب رباب نے پہن کر کے کہا میرے اللہ میری دو ہی رشتہ داریاں تھی ایک کربلا رہ گئی ایک شاہر عجر و قبل اللہ عجر و قبل اللہ بس ایک چملے کی زحمت ہے بس ایک چملے کی زحمت اور ہے اب اس بھائی کی مظلومیت کا اندازہ لگاؤ جس کی بہن پردیس میں دنیا سے چلی گئی ہے نہ کفن کے لیے کپڑا موجود ہیں نہ غسل کے لیے پانی موجود ہیں نہ قبر بنانے کے لیے کوئی پورپن موجود ہیں میں نے قبر کے بارے میں تو روایتیں پڑی ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ سید سجاد نے اپنی قید شدہ کلائیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سکینہ کی قبر بنائی اور ہاتھ زخمی ہونا شروع ہو گئے دوسری روایت یہ ہے کہ جب لے کے بہن کو پہنچے نہ تو ایک بنی بنائی ہوئی قبر ملی ابھی سید سجاد اپنی بہن کو قبر میں لٹانے جا رہے تھے کہ دو ہاتھ باہر آئے دو ہاتھ باہر آئے سجاد کو پھوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ ہاتھ کس کے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ کی ایک انگلی نہیں تھی آواز آئی میری سکینہ مجھے دے دو کہا بابا آرام سے میری بہن بہت تھکی ہوئی ہے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ ختم آپ نے گریہ کیا آپ نے گریہ کیا مجلس ہو گئی لیکن ایک چملہ جس کا مجھے حکم ہے وہ چملہ میں نے بیان کرنا ہے مجھ سے کہا گیا سکینہ کو کافل دیا گیا یا نہیں دیا گیا میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کافل ہوا یا نہیں ہوا اتنا جانتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سید کی خواب میں تین دن تک حسین کی بیٹی آتی رہی اور آکے کہتی رہی میری قبر کی جگہ بدلو میری قبر کی جگہ بدلو اور سید نے اور سید نے شام کے علاقے سے کچھ سیدزادیوں کو بلایا کہ آکے حسین کی بیٹی کی قبر کو کھولا جائے سیدزادیاں آئی پردے لگ گئے حسین کی بیٹی کی قبر کو کھولا گیا قبر کا کھلنا تھا کچھ سیدزادیاں مر گئی کچھ سیدزادیاں بے ہوش ہو گئی جو بے ہوش ہوئی تھی جب انہیں ہوش آیا تو سید نے پوچھا کس بجا سے بے ہوش ہو گئی اس وقت انہوں نے تھانے مار کے کہا ہائے سنجاد کی مظلومیت حسین کی بیٹی اسی پہلے پھرتے میں تھی اور آج بھی اس کے کانوں سے کھول جاری تھا کانوں سے کانہ کھول تھا رو کے کہہ رہی تھی بابا میں آج بھی نخمی ہوں بابا میں آج بھی نخمی ہوں بابا میں آج بھی نخمی ہوں بابا دکھنے حسین بابا میں آج بھی نخمی ہوں